اور بے ہوشی ایک نیند کی طرح کی قیفیت ہے جیسا نیند میں آدمی کو کچھ سمجھتا نہیں ویسا ہی جو احکام نیند کے ہیں تقریباً ویسے ہی احکام غشی کے ہیں نیند سے وضو ٹوٹتا غشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ اب نمازوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے تو اس بارے میں فرما رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے وضو اور تیمم دونوں کے دونوں غشی تاری ہونے سے ٹوٹ جاتے ہیں اچھا